صدر نے کہا تھا اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی کسی بھی طرح سے یوکرین کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم اپنی تاریخ کو بھول جاؤ گے ہم پورے یورپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اس طرح امریکہ اور یورپی ممالک نے یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا اب امریکہ کو اس بات ہے اب عرب ممالک امریکہ کے سامنے ایک بھی لفظ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی عرب سے لے کر مصر تک ہر جگہ امریکہ کے ہوائی اڈے مجود ہیں ان اڈوں کے اگر کسی نے بھی فلسطین میں خوراک پانی لے جانے کی کوشش کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا دوسری طرف روس اسرائیل اور امریکہ کا بہت بڑا مخالف ہے اس نے عراقی صفیر کو بلا کر تمام صورتحال پوچھی ماسکو کی جانب سے ایک بڑا بیان جاری کیا گیا اس تمام صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے اسرائیل نے فلسطین میں بیس لاکھ لوگ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں دوستو سعودی عرب وہ ملک ہے جس کی سرزمین سے یہودیوں کو نکالا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف یہودیوں نے دی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکیاں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شیر کہتے آپ پر جادو کرتے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تمام خطاؤں کو ماف کر دیا دوستو مگر یہودیوں نے ایک خطا ایسے کی جس انسانیت بھی کانپ جائے اس خطا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوا آپ کئی دن تک پریشان رہے آپ نے اپنے گھر والوں سے بولنا بند کر دیا صحابہ اکرام کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیتے آج یہودیوں سے محبت کا اظہار کرنے والوں کو اس ویڈیو کو آکر تک لازمی دیکھنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دن کس قدر تکلیف دا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قدم رکھا یہودی دن رات اسی فکر میں رہتے کہ صحابہ اکرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی جائے ان کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا جائے کہ مسلمان بھی ان پر سوال اٹھانے لگے چنانچہ یہودیوں نے اس کام کے لیے عبداللہ بن صباح کو چنا جس نے اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں پر الزام لگانا شروع کر دیئے اور مسلمانوں کو تفرقے میں ڈالا ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گزوے سے واپس آ رہے تھے کہ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حضرت عائشہ روانگی سے پہلے رفعہ حاجت کرنے کے لیے گئی جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار گم ہو چکا ہے چنانچہ وہ تلاش کرنے کے لیے واپس گئی اسی دوران واپسی کا وقت آ گیا ہوتج لادنے والوں نے خیال کیا کہ حضرت عائشہ سوار ہو چکی ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ وہاں سے چلا گیا حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو کافلہ جا چکا تھا لہٰذا وہ لیٹی لیٹی وہاں پر سو گئی اتنے میں ایک صحابی وہاں پہنچے حضرت عائشہ بچپن میں اس صحابی کو دیکھا تھا وہ ان کے کہنے پر اونڈ پر سوار ہو گئی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اور یہودیوں نے اس معاملے کو خوب اچھالا مدینے کی گلیوں میں حضرت عائشہ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی پورے مدینے میں عائشہ کے بارے میں چرچہ ہونے لگا جبکہ مسلمان بھی اس بات کو پھیلانے میں گمراہ ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کا علم ہوا آپ انتہائی رنجیدہ ہوئے اسی دوران حضرت عائشہ بیمار ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کا انتظار کرنے لگے بڑے بڑے صحابہ اکرام نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی سہلی سے پوچھا انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بیجا میں نے حضرت عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان تھے آپ نے حضرت عائشہ کو جا کر فرمایا اے عائشہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خبر سنی ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے تمہارے بارے میں بتائے گا اگر تم سے کوئی گلتی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن کس قدر تکلیف دا ہوں گے کہ ان کی پیاری بیوی پر الزام لگائے گئے چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں اعلان کر دیا یہ اعلان رہتی دنیا تک لوگ قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے دوستو کوئی ایسا لمحہ نہیں جب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو یہودی شروع سے منافق قوم ہے صورت بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قوم موسیٰ پر آسمان سے من سلوہ اتارا مگر اس کے باواجود بھی وہ ہماری نافرمانی کرتے رہے وہ موسیٰ کو کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہمیں زمین سے اگنے والی ترکاریوں گندم مسور پیاز اور دیگر سبزیوں کی ضرورت ہے یہودی دنیا کی وہ واحد قوم تھی جو نبیوں کو قتل کر دیتی ان کی مجودگی میں گناہ کرتی یہودی سب سے زیادہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا دروازہ توڑا پھر ہمیں خیبر سے نکالا گیا اور ہم دنیا میں ظلیل و رسوا ہو گئے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل آج سعودی عرب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کو ہر قسم کی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ عرب ممالک کو لگام ڈالی جائے اسی سلسلے میں سب سے پہلا قدم فلسطینیوں کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کے بعد دوسرا شام پھر سعودی عرب کا نمبر ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین